ہیلو فرینڈز ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کا پھر سے ویلکم ہے کوکوی دمرانہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے عورت کی دھلی ہوئی دال کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اسے ماش کی دال بھی کہتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چلیئے اسے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ہاف کپ دال لی ہے اور اسے دھو کر بھی گو دیا تھا اس دال کو ہمیں ایک سے دیڑ گھنٹے کے لئے بھی گو نہ آئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسے آپ دو تین گھنٹے کے لئے بھی گو دیں گے تو یہ اتنی ہی پھرےری بنے گی اب دال کا سارا پانی ہم پھیک دیں گے اور اس دال کو ہم کوکر میں کر لیں گے اب اس میں ہم کھڑے مسالے آئٹ کریں گے ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور چار پانچ لانگ ایک بڑی لائچی آئٹ کریں گے اس میں میں نے تین سوکی لال مرچے لی ہیں اور انہیں اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کا لے کر اسے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو بھی ہم دال میں آئٹ کر دیں گے یہ دال تھوڑی باد ہی ہوتی ہے اس لیے اس میں میں ادھرک زیادہ استعمال کر رہی ہوں اب اس میں نمک اپنے ٹیس کا اکورڈنگ ڈالیں گے میں نے ہاف کپ دال لیا ہے تو اس میں ہم ہاف کپ پانی ہی ایڈ کریں گے اب ان ساری چیزوں کو ہم دال میں مکس کر دیں گے اور کوکر کا ڈھکن بند کر کے اس میں ہم پانچ سیٹیاں لگا لیں گے یہ پانچ سیٹیاں آ گئی ہیں میں نے اس کا پریشر نہیں نکالا تھا اب دال کو ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی دال میں مجھے تھوڑا سا پانی لگ رہا ہے دال کو اور چیک کر دیں دال تھوڑی سی کچھی ہے اور اس میں دال میں پانی بھی ہے اس لیے ہم پانی بلکل نہیں ڈالیں گے بس اسی پانی میں ہم دال کو گلائیں گے کوکر کا ڈھکن بند کر دیں گے اور اسے ہم تین سیٹیاں آنے تک اور پکا لیں گے دال میں تین سیٹیاں آ گئی ہیں اور اس کا پریشر میں نے نہیں نکالا ہے اب دال کو ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں دال میں بلکل پانی نہیں ہے اور دال بھی اچھی طریقے سے گل گئی ہے اب اس دال کو ہمیں جس برتن میں سرو کرنا ہے اس برتن میں ہم اس دال کو نکال لیں گے آپ اس دال کو جس ٹائم سرو کریں اسی ٹائم سرویم باؤل میں نکال کے اسے تازہ تازہ بھنگار دیں گے تو یہ دال اور بھی مزے دال لگے گی ویسے آپ اسے پہلے بھی بھنگار سکتے ہیں میں نے پین کو گیس پر رکھ دیا ہے اور اس میں ون ٹیبل اسپون مسترڈ آئل ڈالا ہے اور ون ٹیبل اسپون دیسی گھی ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو صرف مسترڈ آئل میں یا دیسی گھی میں بھی اس کا بھنگار تیار کر سکتے ہیں لیکن دونوں چیزیں ڈالنے سے اس کا بھنگار بہت ہی مزے دال لگتا ہے آئل دیکھیں گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ہاف تی اسپون ہینگ ایڈ کریں گے میں نے ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیا ہے اسے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اب پیاز کو بھی ہم آئل میں آئٹ کر دیں گے اور اسے ہم لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کریں گے آپ اس طریقے سے دال ضرور تیار کریں یہ دال کھانے میں بہت ہی مزے دار ہوتی ہے یہ پیاز جو ہے لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب اسے ہم دال میں ڈال دیں گے سارے بھنگار کو ہم دال میں ڈال دیں گے اور تھوڑے سے کٹے ہوئے ہرے دھنیے سے اس کو گانش کر دیں گے میں نے دو ہری مرچے لی ہیں انہیں موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے انہیں بھی ہم دال میں ڈال دیں گے یہ دال مجھے آم کے اچار سے بہت ہی اچھے لگتی ہے یہ دال کھانے میں بہت ہی مزے دار ہوتی ہے آپ اس دال کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی لے کر آنگی جب تک کے لیے اللہ حافظ